بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد خود میڈیا خبریں تو نشر کرتا رہا لیکن میڈیا خود بھی خبروں کی زینت اس حوالے سے بنا رہا خبر بنا رہا کہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب میڈیا تو پاکستان دیری کے انصاف پر ہمیشہ ہی بڑا سوفٹ رہا ہے بڑا ہی ڈارلنگ نہیں ہے پی ٹی آئی تو میڈیا کی ہمیشہ ہلکا آت رکھا ہے ان کے دھرنوں کو گھنٹوں دکھائے اور اب جب وہ حکومت میں بھی آگئے ہیں تب بھی بس ہلکا آتے جی ایک کچھ لوگی کہتے ہیں دوسری طرف ایک خیال یہ ہے کہ ابھی ستر دن ہوئے حکومت کو آئے ہوئے سو دن تک پورے نہیں ہوئے اور سارا میڈیا پڑی گیا ہے جن جن باتوں کا میڈیا نے پچھلے حکمرانوں سے دس دس سال حساب نہیں مانگا ان سے دس دس دن میں حساب مانگ رہے ہیں اگاز میں کچھ اس پر بات کرنی ہے کہ میڈیا کا کردار کیسا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے عنوان سے یہاں پر میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ای آر وائی نیوز کے مشہور و معروف پروگرام دی ریپورٹرز کے ہوسٹ بیرسٹری تشام صاحب سر تینکیو بری مچ بہت شکریہ ڈان نیوز سے وابست تھا جناب مبشیر زیدی صاحب جن کا بڑا زبدست پروگرام آپ دیکھتے ہیں میں بڑے شوخ سے دیکھتا ہوں جب جب موقع ملتا ہے مبشیر زیدی صاحب موجود ہے بہت بہت شکریہ اور سینئر صاحب بھی تجزیہ کار نائٹی ٹو نیوز سے وابست تھا اور ان کے تجزیہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ان سے بہت سیکھتے ہیں جناب محمد مالک صاحب میں تینوں کا بہت شکر گزاروں کوئک کوئسٹن مالک صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں آپ کے خیال میں میڈیا پاکستان طریقہ انصاف سے حکومت میں آنے کے بعد اس سے پہلے کا نہیں پوچھ رہا فیر رہا ہے بہت ہی انفیر رہا ہے یا پاکستان طریقہ انصاف ڈارلنگ ہے ابھی تک میڈیا کا نہیں آپ یہ دیکھو کہ اپوزیشن ہمیشہ ہی ڈارلنگ ہوتی ہے میڈیا کی صحیح ہے اس لیے طریقہ انصاف کیونکہ اتنی دیر سے اپوزیشن رہی ہے اور دونوں گورنمنٹس کی رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھی پی ایم ایل کی بھی صحیح ہے تو آبیسلی اس کے ساتھ میڈیا کا بہت گہرا تعلق رہا ہے اور بڑا پیار محبت اور فرگیونگ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ہی میڈیا کی جوائنٹ میڈیا گورنمنٹ کو بھی کریٹسائز کر رہا تھا اپوزیشن کو بھی ہائلائٹ کر رہا تھا ان کو عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ ایکسپشنلی کلوز ریلیشنشپ ویڈ دی میڈیا اور ان کو ریلائز نہیں کرتے کہ دی مومنٹ آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں میڈیا تو اپنا رول میں سیٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ جو گورنمنٹ آئے گا ہم نے اس پہ آنکھ رکھنی ہے ہمیں اپنا رول میں ہم بڑے یوز ٹو ہیں کافٹبل ہیں یہ بھی نئی ایجسمنٹ بیتے ہیں کافٹبل نہیں پی ٹی آئی کے دوست اس پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا فارمولا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت کے خلاف ہیں بلکہ آپ کا فارمولا ہی ہونا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف ہیں اب آپ نے چونکہ تیہ کر لیا کہ حکومت کی ایسی تیسی کرنی ہے اس لئے ہم پہ پڑھ جاتے ہیں بس نہیں بسیم یہ انفیر ہے دیکھیں گورنمنٹ ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ ڈسیئنز لیتی ہے اگر گورنمنٹ بجلی کے ریٹ بڑھاتی ہے اگر گورنمنٹ گیس پڑھاتی ہے اگر گورنمنٹ کوئی اور لاؤ پاس کرتی ہے جس طرح نون فائلرز والا لاؤ آ گیا تھا جس طرح آپ نے ان کو علاؤ کر دیا تھا کہ آپ ٹیکس نہ دیں آپ زمینے خرید لیں تو یہ ڈیلی بیسز پہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں میڈیا نے ڈیلی بیسز پہ آپ کو observe کرنا ہے ایک چیز کہ کیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ ساٹھ دنوں میں کارنامے کریں نہیں وہ اور بات ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میڈیا جو ہو رہا ہے اس پہ بات نہ کرے یا اس کو analyze نہ کرے یہ ایک unfair اور بالکل unnatural demand ہے جب آپ کوئی decision لیں گے چاہے آپ حکومت میں آئے ہوئے آپ کو تین دن ہوئے میں یا آپ کو تیس دن بلکہ شروع کے جو فیصلے ہیں وہ زیادہ important اس لیے وسیم ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک trend نظر آتا ہے میرا چاہلہ ہے شروع میں میڈیا کا criticism زیادہ harsh ہوگا اور work کے ساتھ in fact زیادہ balance out ہو جائے گا میں باقی دوستوں کی بھی اس میں رائے شامل کرتا ہوں پی ٹی آئی کے دوست چاہے وہ social media ہو یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کا بھی ملنا جلنا ہوتا ہوگا ہمیں بھی کہتے ہیں یار آپ لوگ تو بلکل پڑی گئے ہیں بس چونکہ آپ لوگ منجنیس میں بکتا ہے کہ بس ایسی تیسی کرنی ہے تو بس دکان چلے گی اس لیے بس آپ لوگ سارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ بدامی صاحب اسے agree نہیں کرتا دیکھئے ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک مالک صاحب نے کہا کہ جو جائز باتیں ہیں ان پر تنقید ہوگی اور اس کے لیے ساٹھ دن یا سو دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کہیں پر abuse of process of government machinery ہو رہا ہے تو ظاہری باتیں ہم نے اس کو identify کرنا ہے indicate کرنا ہے ہم نے کہنا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ illegality ہے یہ irregularity ہے لیکن جو long term goals ہیں مثال کے طور پر health کے حوالے سے education کے حوالے سے economy کے حوالے سے بین الاقوامی قرضے کے حوالے سے ان کے اوپر ابھی تنقید کرنا میرے خیال میں یہ بہت premature ہے اس کے لیے تھوڑا سا time دینا چاہیے یہ روش کتنی ٹھیک ہے کہ میں آپ کو breaking news دے رہا ہوں وہ جو فلاں منتخف وزیر آدم تھا کوئی بھی ہو وہ تو ہمارے دشمن ملک کے وزیر آدم کا دوست ہے اور اس کے تو ذاتی تعلقات ہیں اور اس کے تو مل میں بھارتی کام کرتے ہیں اور وہ تو قدار ہیں وہ تو security risk ہے یہ صحابتی اصولوں پر پورا اترتے ہیں دیکھے وضامی مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکومت کو میڈیا سے شکایت رہتی ہے کیونکہ میڈیا کا کام ہے کہ shortcomings کو point out کرنا اور یہ بتانا کہ کہاں آپ ڈی ریل ہو رہے ہیں اپنی اس ڈیریکشن سے جو آپ نے الیکشن سے پہلے کی تھی لوگوں کی expectation ہم نے تو لوگوں کی ہمارا جو سنتے ہیں ہمیں یا پڑھتے ہیں وہ تو لوگ ہیں ہم کسی حکومت کے لیے کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں لکھتے تو جب آپ حکومت میں آگئے ہیں تو people were expecting کہ آپ جیسے مالک نے شروع میں کہا کہ کم از کم آپ کی ڈیریکشن جو ہے وہ تو سمجھ آنی چاہیے نا آپ جس طرح کے انیشلی یہاں پہ ایک ایسی صورتحال رہی گو مگو کی کیفیت رہی تو ظاہر ہے میڈیا بھی اس پہ کہنے لگا کہ جناب آپ کی policy کیا ہے اب یہاں سعودی عرب سے ہمیں ملا اور سب نے appreciate کیا کہ وہی اچھی بات ہے یہ موقع exploit کیا اس گورنمنٹ کے نہیں کچھ لوگوں نے نہیں کیا آپ کے کچھ ساتھیوں نے نہیں کیا there will always be people there will always be people اعتشام آپ majority of media کی بات کر لیں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ سو فیصد میڈیا ایک طرف ہوگا سو فیصد اس کی مخالفت کرے گا there will always be this is but natural کسی بھی issue پر opinions دو ہوں بڑی natural سی بات ہیں بالکل we must respect the right to disagree جساں بھی اتشام کہہ رہے تھے کئی لوگوں نے نہیں بھی appreciate کیا کیوں ہر کو appreciate کرے اگر میرا analysis ہے کہ ایک جو دس لوگ سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں غلط ہے as long میں اگر میں intellectually امانداری سے سمجھتا ہوں غلط ہے تو بالکل میرا viewpoint آنا چاہیے ہاں اگر میں agenda پوش کر رہا ہوں وہ غلط بات ہے لیکن difference of opinion اچھی چیز ہے گبرائی نہیں کہ اگر خرزہ لے کے آگے ہیں تو سارے تالیاں بجائیں اور اگر ایک آدمی تالی نہیں بجا رہا وہ کہہ رہا مجھے اس میں چار سوالوں کے جواب دو تو وہ برا آدمی ہے وہ برا آدمی نہیں ہے آپ کا جواب ہے question کرنا ہمارا جواب government کو satisfy کرنا نہیں ہے ہمارا جواب government کو تالیاں بجانا نہیں ہے ہماری جواب ہے ان کو سوال پہ سوال کرتے رہنا ہے and we must be the watchdog زیدی صاحب یہ اعتراض ٹھیک ہے میڈیا پر یہ نہیں کہ ہم نے بھی ذرا پیمان مختلف بنائے میں سیاستدانوں کے لیے اور دوسروں کے لیے مثلا نواز شریف صاحب کے گھر پر اگر مودی آئے وہ آنا چیز نہیں آنا چیز تو پوری ایک بحث ہے تو ہم منٹ نہیں لگاتے یہ کہنے میں کہ جناب یہ دیکھو نا یہ غدار ہے ایسے بڑا کیا ثبوت ہے کہ یہ مودی کا یار ہے اور سارا کوئی لیکن کارگل جیسے جیسے معاملے کی ہیٹ اپنی پیک پر ہو اور پرویز مشرف صاحب خود چل کر چلے جائے باچبائی صاحب کے پاس اور ہاتھ ملا لیں تو ہم کچھ نہیں کہتے یہی کام اگر کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو ہم کہتے دیکھو لیڈ گیا ہے یار اس کو شرم ہی نہیں ہے اس کو غیرت ہی نہیں ہے کیا کہتا ہے یہ ہمیں بھارت سے آنکھوں میں آخر ڈال کے بات کرنی چاہیے یہ اس کے میز پر چلا گیا ہاتھ ملانے کے لئے ہم نے بھی کیا مختلف پیمان رکھے ہیں زیادی صاحب بلکل میں اچھا کہ آپ نے یہ ذکر کر دیا اور میں جو ہوں میں یہی کہنے چاہ رہا تھا کہ ایکزیکٹلی جو آپ نے بلکل بات کی کہ دیکھئے ہم ایک نیرٹیف کے ہوسٹیج بن چکے ہیں کم از کب مجھے تو دو سال میں جس طرح کی کیمپینز چلی ہیں یا نیرٹیف کو فاورٹ کیا گیا ہے مجھے یہی لگا ہے میرے بھائی یہ ملک سب نے مل کے چلانا ہے نیشنل ایشیوز کے اوپر we have to be together that includes media as well اب میڈیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ one sided صرف اور صرف پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کہاں پلانٹ ہو رہی ہوتی کہاں نہیں ہو رہی ہوتی آپ کو بھی پتا ہے irrespective of this point ممبائی اٹیکس میں جو شخص جس کو فانسی دی گئی وہ پاکستانی تھا کہ نہیں تھا کیا اس کا مقدمہ پاکستان نے بنایا کہ نہیں بنایا وہ مقامہ داری چلان رہے ہیں کہ ساری باتیں ساری سچی باتیں بھی کر دینے کی بھی نہیں ہوتی ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کے واقعات بھارت ملابیس ہوتا ہے ان کا کوئی بھلو پکڑا بھی جائے سوائی کے ساتھ ان کا کوئی anchor یہ بات بیٹھ کے ٹی اے پہ نہیں کرتا گیا ہمارے بندوں نے وہاں کیا ہے یہ بھی تک فیکٹ ہے دیکھیں نا ہم نے تو کلبوشن کو پکڑ کر کے ان کو کنفرنٹ کیا اور اس کی ساری ڈیٹیلز بھی دے دی اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا لیکن ان کے کسی anchor نے اپنے چینل پر بیٹھ کے نہیں کہا نا کہ دیکھو ہمارا کلبوشن وہاں بھی کیونی اشتگردی کر رہا تھا انہوں نے بڑا پروپر بائیس بھی آٹیکلز دیکھے گئے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یا وہاں ہم لوگ صرف ان انکرز کو دیکھتے ہیں جو ایک ہائی کریٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی سینر وائسز ہیں جنہوں نے باقاعدہ آٹیکل لکھے اور ایکسپلین کیا اور کوئیسن کیا اپنی گورمنٹ کو کہ کیسے چلا گیا یہ وہاں پر سیم گوز ہیر یہاں پر بھی ہنڈر پرشنٹ تو کوئی بھی رائیتر نہیں اگر کل بھوشن یادف پکڑا جاتا ہے اور اس نے بلوچستان میں دہشتگردی کیے جس کے نتیجے میں میرے سینکڑوں معصوم بلوچی بھائی پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اگر کوئی زبان بند رکھتا ہے اقوام متحدہ میں اور بین الاقوامی سطح پر تو میری نظر میں اس کی قومی سلامتی کی جو پالیسی اور تعریفہ اس سے مجھے اختلاف ہے اور یہ میرا بھی حق ہے دوسری چیز دیکھیں اس کی بنیاد آپ اس کو غدار تو نہیں کہیں گے یہ عدالت کا فیصل ہے دیکھیں یہ عدالت کرے گی میں یہاں پہ غداری کے لیبل لگانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا یہ عدالت بتائے گی دوسری چیز اگر ممبئی حملوں کے حوالے سے مجھے میں پاکستانی ہو یار میرے ملک میں بلوچستان میں رو آکے افغانستان کے تروں دہشتگردی کرتی ہے اور میں یہاں پر بیٹھ کے کہتا پھر ہوں کہ جی ممبئی حملے جو ہوئے تھے وہاں پہ ابھی تک یہاں سے لوگ گئے تھے اور میں ان کی وقالت کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا پہلی چیز دوسری چیز جو ممبئی حملے کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہے ایک کتاب ہے ہو کلڈ کر کرے ایمانت کر کرے وہ پڑھ لیں تو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ انوالف تھے تو ہمیں اتنا زیادہ ہمیں اس کے اوپر بلیک این وائٹ میں نہیں بول سکتے آخری چیز جو ممبئی اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایک سکتا ہے مجھے صرف ایک کچھ سے سوال کا جواب دیدے یہاں اسامہ بن لادن کے بارے میں کوئی کتاب لکھ سکتا ہے یا کوئی یونیورسٹی کا طالبین جا کر کے تھیسس کر سکتا ہے اس کو ایکسس ملے گی یا نہیں ملے گی کیوں نہیں لکھ سکتا لکھے لیکن زیادی صاحب بات یہ ہے اپنی ذمہ داری میں لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لیں اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو ضرور کتاب لکھے لکھے اپنی ذمہ داری میں ہر ملک میں ہر ریاست میں زیادی صاحب کچھ انفرمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ کلاسیفائیڈ ہوتی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا یہ ہندوستان میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے برطانیہ میں بھی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ ڈاکیمنٹس پبلک بھی ہو جاتے ہیں آپ ہوں فائنل بات کرلیں جب کہہ مشرف صاحب اور باجپائی صاحب کے حوالے سے موڈی کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ جی موڈی صاحب ادھر آگے تو آپ نے کہہ دیا دیکھیں جی نواز شریف قومی سلامتی کے لیے خطر اور مشرف دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا let's be realistic and practical کہ فوج کا اپنا ایک stake ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے فوج بہت زیادہ حساس ہے ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب کی ذاتی تقریب کے اندر شادی کے اندر موڈی صاحب آ بھی رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کشمیر ایشو کے حوالے سے اگر وہ فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کا چیک نہیں تھا ادارہ فوج کا ان کے ساتھ کڑا تھا نواز شریف was the head of a civil government he was a politician تو اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کے فورن پولیسی خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے جو اتنی حساس ہے سنسٹیو ہے کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں پانی کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ذاتی حیثیت میں اپنے تعلقات بڑھائیں ایک پیج پہ کم از کم نیشنل کنسنسس تو ڈیویلپ کریں پیج تو ایک ہونا چاہیے اب وہ پیج کس کا ہونا چاہیے ایک سوال ہے کہ کس کو کس کے پیج پر آنا چاہیے مالک صاحب یہ تو بڑی گرورڈ ہو نہیں نہیں یہ بڑا انفیر اسیسمنٹ ہے میں آپ کو دیکھیں کوئی لانگ ٹرم پولیسیز پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ وہ بھی پولیسیز آئی نہیں ہیں ابھی کرٹیسائز ہو رہا ہے گورننس میٹرز میں 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 تین سپیسیفک آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں give me 15 سیکنڈ ایک ایک ایکزامپل ہے ہم کرٹیسائز کرتے تھے فواد حسن فواد کو کہ جینئر آفیسر ہے ان کو لگا دیا ہے پرنسپل سیکریٹی تو پرائیم نیسٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے یہ ان سے بھی جینئر آفیسر کو اٹھا کے پی ایس پی ہم لگا دیتے ہیں کرٹیسائز نہیں ہوگا اور یہ خود کرتے تھے فواد حسن فواد کا نام لے لے کے کرٹیسائز ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا ٹھیک ہے اچھا آپ اسی طرح چلتے جائیں کل اسد عمر پہلے کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی یہ سوٹزلن کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی دو سو بلین ڈالر کا وہاں سین ہے سب کچھ ہے وہی جو ہے ایف بی آر کے اس کے چیئرمن تھے آج گورنر سٹیٹ بینک ہیں ان کے نام کے اوپر کرٹیسائزم ہوتا تھا اب وہی ان کے ساتھ آئی ایف میں بیٹھیں میں سیڈلی ہی اس دی بیسٹ گائی اراؤنڈ بات یہ ہے کہ کل آپ جن لوگوں کو کرٹیس کو نام لے لے کے اور سرٹن خود کرٹیریہ سیٹ کرتے تھے کہ جونئیر افسر یہاں کیوں لگایا فلانے کو کیا کیا وہی اگر افسر آج آپ کے لادلے ہیں اور میڈیا آپ کی کانٹرڈکشنز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو سرلی میں انٹائی پی ٹی آئی نہیں ہوں میں انٹائی سٹیٹس کو ہوں کہ جن باتوں کو آپ غلطی کئی پرائیم اگزامپلز بناتے تھے جب آپ وہی چیزیں خود کر رہے ہیں پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے بات یہ کرٹیسزم ہے کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے اس پہ اتشام وانٹسو رسپونڈ پھر میں مباشر تو آپ کی طرف بھی آتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں روایت یہ ہے اس احسد دانو کی کہ جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں میڈیا نے اچھا لگتا ہے جس سے نون کو کسی نہیں اچھے لگتے تھے ہم بہت پھر اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں ایکزیکلی لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ہم سے سوال نہ کرو ہمیں ٹوکو نہ ہماری بات نہ کٹو میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک آزاد شہری ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا آئین کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس میں میرا کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے میرا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے میں آزادی اظہار رائے کا اپنا حق استعمال نہیں کر اگر میں کرتا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے سر you are nobody to dictate می کہ میں اس نیرٹیف کے ساتھ اگری کروں یا میں اس نیرٹیف کے ساتھ اگری کروں میرا اگر اپنا نیرٹیف ہے قومی معاملات کے حوالے سے تو میرا پورا رائٹ ہے کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے میں اس کو ایکسپریس کروں ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ حکومت میں ہیں آپ کے پاس اب وزارتیں ہیں کچھ لوگ مشیر ہیں کچھ لوگ ایڈوائزرز ہیں تو آپ لوگوں کو دل کرتا ہے کہ آپ کوئی آپ کی بات کاٹے نہ جو بھی آپ بات کاٹے ہیں وہ بہت برا لگتا ہے یہ روایت بدلیں کیونکہ آپ تو تبدیل ہی لے کر آئے ہیں آپ پرانی روایتی سیاست تو نہیں کرنے آئے ہیں تو اس چیز کو بدلیں آپ کو میڈیا تاں برا نہیں لگے گا زیادی صاحب اس پر آپ ریسپونڈ کرنے ہیں یہ زیادتی ہے جو میڈیا کر رہے ہیں انٹیلیکچول ڈس ہونسٹی بھی کرتا ہے میڈیا پی ٹی آئی کے تنازوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے نیرٹیف بلڈ کیا تھا کہ انہیں سب پتا ہے اور یہ آ کر کے جو ہے چھٹکی بجاتے ہی معاملات تیہ کر دیں گے تو جیسے مالک اور احتشام نے بھی کہا کہ لوگوں نے اس چیز کو بائے کیا مگر آتے ہی پہلے ہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنے تو حالات برے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اور ہمیں نہیں پتا کہ اب کیا کرنا پڑے گا ڈیسپرٹ میجرز لینے پڑیں گے تو تمام وہ جو نیرٹیف ان کا تھا کہ انہیں سب پتا ہے اور یہ ایک ڈیریکشن دے سکتے ہیں وہ وہیں ختم ہو گیا اب ناؤ ڈیسپرٹ میجرز کا ٹائم آیا تو ڈیسپرٹ میجرز میں انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو پشلی حکومتیں کرتی تھی کہ بھئی ادھر سے پکڑیں آئی ایم ایف کی طرف جائیں یا دوست ممالک وہ تو خشوگی کا اللہ بھلا کرے کہ اس کے طفیل ہمیں سعودی عرب نے جو ہے تھوڑا سا ریلیف دے دیا ورنہ اگر ان لوگوں نے جتنے ہی ایکسپرٹ بن رہے تھے الیکشن سے پہلے کاش اس سے آدھے ایکسپرٹ بھی یہ حکومت میں آنے کے بعد بن جائیں تو پاکستان بہتری کی طرف چلا جائے میں اب اس کو ہیسے تو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں کمردوان کاری صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ وقت دینے کا میڈیا کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے سر میڈیا کے رول کے حوالے سے بلکل صحیح بات بلکل ٹھیک بات آپ کے ہاں بھی آپ کے ذاتی بائٹس کی ہے پھر آپ کے اونرس کی پالیسیز بھی ہے جو مالی مفادات کی ہے اس کو بھی جہتے کرنا ہوتا ہے آپ کو لیکن یہ بات اس کسام کے طور پر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پیپلز پارڈی میں باقی جماعتوں پر تو مجھے میں اپنے وقالت کا خود کر لیں گے ٹھیک ہے یہ فیک اکاؤنس کا ایسے چلا یہ پہلے بھی بہت شمارت کے چیزیں چلی فیک اکاؤنس میں کوئی ہمارے خلاف تک چیز ایوڈینس کو عدالت کا فیصلہ نہیں آیا آپ بادامی صاحب سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں کہیں پہ پرسپشن میں بڑی میٹر کرتی ہے اور پرسپشن ریالیٹی سے بڑا ہو جاتا ہے آج آپ نے میرے خلاف ایک پرزی بات کے اوپر میرے خلاف کو عدالتی فیصلہ نہیں ہے ایک سیر سے کے اوپر پروگرام کیے آپ سے مراد میڈیا ہے جی جی پروگرام کیے میرے خلاف ایک پرسپشن بیلد ہوگا کہ میں تو بڑا مراد نہیں ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور آپ نے ہم سے بہت بھرے لوگ بھی ہیں آئی اگری بلکل ٹھیک بات ہے اور ہمیں بھی اس طرح کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے بڑا انتائی خراب لوگتی ہے تو یہ بات آپ کو بھی سننی پڑے گی بسن لے گزارش سے ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پرسپشن کس طرح بھیلتی جاتی ہے اور پرسپشن کس طرح میٹر کرتی ہے جو بہت عدالت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نہیں ہے اگر آپ اشارے کنائے میں ایک اکاونٹ پکڑا جیا اور ساتھ آپ نے کھنٹ پکڑا جیا ایک اکاونٹ پکڑا جیا کھنٹ پکڑا جیا کیا مانے دے رہے ہیں آپ کیا میں سمجھتا نہیں تو اس کے مانے کیا ہے پرسپشن میں آپ نے میرا پرسپشن خراب دیا اور طالح عدالت نے میرے ہاتھ میں فیصلہ دے گیا تو کیوں آپ نے میرے خلاب پرسپشن بیلتیا وہ تو واپس نہیں ہو جائے گا نا پرسپشن سے پوائنٹ ٹیکن ٹھیک ہے میں سبے جواب لے لو پینلس سے پوائنٹ ٹیکن چھوٹی سی آج مزے لے رہے جی کائرہ صاحب کیا دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ان کو ڈی فیم کرتی حت کے عزت تو جائیے نا صاحب دعویٰ کیجئے آپ لوگوں نے ڈی فیمیشن آرڈننس دوزار چار دیا سر کیوں نہیں ٹھیک کرتے سسٹم کو میں نے ٹھیک کرنا ہے آپ نے ٹھیک کرنا ہے کائرہ صاحب نے کرنا ہے حکومتوں نے کرنا ہے سیاستدانوں نے کرنا ہے کائرہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے سر جی چھے مہینے کے اندر عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے حت کے عزت کا دعویٰ کا چھے چھے سال فیصلہ نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں implement ہوتا اور مجھے یہ بتائیے میری پائیٹی کہیے کون دے گا فیصلہ عدالتیں دیں گی فیصلہ یا تو آپ کہتے ہیں آپ کو پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے دیکھئے عدالتوں میں میڈیا کے حوالے سے نہیں عدالتوں میں قاطر ان کے حلاف فیصلے دے یہ کیا رہتا ہوں گے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے لفتوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ نہیں دے سکتی مجھے بگا یہ کارہ صاحب ڈاکٹر شاید مسود پہ تین ماہ کی پابندی نہیں لگی ڈاکٹر شاید مسود پہ تین ماہ کی پابندی نہیں لگی ہمارے اپنے پروگرام ارشد شریف صاحب کا جو شو تھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا تھا بے شمار جیو کے معاملات چل رہے ہیں اور بہت ساری ارگنائزیشن کے معاملات چل رہے ہیں تنخواہوں کے معاملات چل رہے ہیں قائرہ صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں میں میڈیا کے خلاف کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے میں سن رہو آپ بتائیے صرف ایک کیس بتا دیں جس میں میڈیا کو اصدار ہوئی ہو میں نے آپ کو مثال دے دی ڈاکٹر شاید مسود کی ڈاکٹر شاید مسود آپ مجھے بتائیے تین مہینے کی پابندی کیا ان کے اوپر نہیں لگی سپریم کورٹ نے لگائی تو سر نچلی ماں تحت عدالتوں کا سسٹم میں نے ٹھیک کرنا ہے سر ایمائی پارلیمنٹیریان آپ پارلیمنٹیریانز ہیں سر آپ نے ٹھیک کرنا تھا آپ دوہزار چار میں ڈیفرمیشن کا قانون دے رہے ہیں اس سے پہلے جو ساٹھ سال تھے آپ لوگوں نے قانون سازی کیوں نہیں کی سر آپ ایک تحسی جماعت سے ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ چاہ سلطہ نہیں ہو کیا بات کر رہے ہو یار زبیر نہیں مجھے یہ زبیر یہ بیرشنر اعتشام بات کر رہے ہیں قیرزہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں سر اے آر آئی کے دی ریپورٹرز پروگرام کے اینکر بیرشنر اعتشام سے مخاطب ہیں وہ زبیر صاحب بات نہیں کر رہے ہیں اب آپ یہ سوچ کے میڈیا کے نمائندے نے بات کی ہے اب تو ٹھیک ہے آپ سے پھوچھ رہا ہوں آپ سے شاید نصور کا کیس جاتے آپ مجھے بتایا تھے بسانی صاحب آج تک پیٹیپلی دیفرمیشن کے اخواروں کے آپ سے بشوار کیسز ہوئے میں اس کا جواب لوں یہ ہمارا ان سے سوال ہے اس پر میرا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کسی اور نے میڈیا سے ہٹ کے کسی پر دیفرمیشن کا کیس کیا اور جو کی بھی لہزاروں ہیں تو یہ تو عدالتی نظام تو مسئلہ اس کو میڈیا سپیسیفک نہ کرے آپ اور کسی عام آدمی کے حوالے سے بتایا جس کی حضرت کا دعویٰ ہو پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے اس کو میڈیا ریلیٹڈ تو نہ کریں فیصلے تو ان کے بھی نہیں آتے نا قایرہ صاحب دیکھیں نظام کے جو لوپ ہول سیاستدانوں نے چھوڑے آپ انہی کے پیچھے نہیں چھپ سکتے میں باقی مہمانوں کا بھی اوپین لے لے دوں مالک صاحب آپ کے ٹو سنٹس کیا ہے اس پہ چھکائرہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر تو آپ منی لانڈرنگ کیس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ پریسائسی اسی کی بات کر رہے ہیں اس وقت جتنا سمپل بھی نہیں ہے کہ پرسیپشن جو میڈیا میں بناوا ہے دیکھیں اس میں ٹرانزیکشن کا نام میں زداری صاحب کا نام بھی ہے فریال صاحبہ کا بھی نام ہے انور مجید صاحب کا دھکا چھپا نہیں ہے جو ان کی کلوزنس تھی ان کے ساتھ اس سے پہلے جب گورنمنٹ بھی تھی تو بہت باری انور مجید کی سٹوریز بھی چلتی تھی کہ اس طرح ہم ایڈمیسٹریشن کو کنٹرول کرتے ہیں وہ خود اپنے مو سے بتاتے ہیں کہ میں ان کے بزنسز کے ساتھ تعلق رہا ہے سب کچھ تو جتنے اس کیس میں پلیئرز ہیں رائٹ ڈاؤن ٹو جیسے آپ نے پوائنٹڈ کیا ٹو دا سن گورنمنٹ سارے دے پوائنٹ ٹو بلاول ہاؤس کی جو لیڈرشپ ہے یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ابھی ان پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا لیکن ایک سرکمسٹانشل ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتی ہے جو چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں جس طرح نواز شریف کو مالی صاحب ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس پر کائرہ صاحب نہیں میں ختم کرلوں دس سیکنڈ دے دیں جس طرح نواز شریف پہ ایون فیلڈ کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہم سارے بات کرتے تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نواز شریف پہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہم زداری صاحب پہ بات کرنے تو غلط ہے ہم اگر کسی اور کو رکھنے تو ٹھیک ہے امران خان پہ بات کرنے تو غلط ہے یہ پیکن چوز نہیں ہو سکتا میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس پورے اکاؤنٹ میں جو پینتی سرب یا پچاس سرب جتنے قدی ہے اومنی گروپ کا اپنا بزنس ہے ان کی زداری صاحب دوسرے تعلق ہوں گے ان کا اگر کوئی لیجل آپس میں تعلق ہے تو مجھے اس سے پتا دیں کہ آپ کو رسپا یہ نے بتایا ہے انویسٹی کےٹر سے بتایا ہے یا آپ کو عدالت سے پتا چلا ہے جو انویسٹی کےٹر ہے وہ اپنے شیل ریپورٹ دے رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس ڈیبیٹ کے اندر پیپل سپائیٹی کی قیادت کو ملوث کر کے یہ سارے کا سارا انویسٹی آنکوٹ سے بھی اکاؤنٹ ٹھیکنے تو سوٹا ہماری لگ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تو کنکار ہو گئے اور کانکر ہم بے کنکار نہیں رہے عدالت سے جو بھی انویسٹی کےٹر کاری صاحب میں پارشلی آپ سے اگری کرتا ہوں میں پارشلی ایک چیز کو اگزجریٹ کرنا غلط ہے لیکن جب آپ یا تو آپ کہہ دیں کہ وہ ڈھائی تین کروڑ کی پیمنٹ نہیں ہیں اکاؤنٹس میں پھر تو مجھے لائی بل کا سم سمپل یہ پوچھنا ہے کہ کانکر مجھے عدالت سے میں نے آپ کو بے گناہ ثابت کروا دیا عدالت نے کہا تم بے جدا ہو تو جو آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں آپ کی بے گناہی اور بریت کو اسی طرح پروجیکٹ کیا جائے گا جیسے کیس کو کبر کیا جا رہا ہے بلکل نہیں کریں گے سر وسیم مجھے ایک بات ختم کرنے دیں سر ابھی نواز شریف صاحب کی سزا موطل ہوئی ہے یار ایک سیکنڈ وسیم ای نیڈو فینش مائی آرگومنٹ بات یہ ہے سر جی میری کانکر صاحب میری گال سر لو چھوٹی جی گال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہوتا صرف یہ ہے کہ جب میڈیا میں کوئی سٹوری چلتی ہے اینگلز آتے ہیں اور میڈیا جب اس طرح ورزن مانگتا ہے کوئی اس طرح جواب نہیں دیتا تو پھر اس چیزوں میں کانکر صاحب پسی خدا دا واسطہ ہے نہ کرو نہ کرو کانکر صاحب بہت ناراضگی نہیں ہے آپ دوست ہیں آپ تاکر صاحب میں بہت نمی پوچھتا ہوں فالوکو وانیا کوس کو پیپل سپایٹ سیلی کیا بتائے کس کا کونکس ہے ٹھیک یہ پوائنٹ ٹیکن کانکر صاحب میں اس پر گورنمنٹ کا اپنیلوں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں صداقل عبازی صاحب آپ ان باتوں پر کمر زمان کانکر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں میں پہلے احتشان صاحب کی بات جواب دیتا ہوں میں نے یہ سنا تھا کہ میڈیا آئینہ ہے میڈیا جو ہوتا وہ دکھاتا ہے اس لیے نیرےٹیو حکومت کا اور اپوزیشن کا ہوتا ہے اگر وہ آئینہ کانکر شکل کے وہ میری بڑی شکل کو چھوٹی اور چھوٹی کو بڑی دکھانا شروع کر دے اس کا مطلبہ ہن کا بھی نیرےٹیو ہے نیرےٹیو آنا بھوری بات نہیں ہے لیکن جب میں تاک شو میں بیٹھا ہوتا ہوں میں کوئی بات کرتا ہوں اور میڈیا آنکر وہاں پہ ایک ڈیسائیسیو رول میں بیٹھا ہوتا ہے وہ سویٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کنٹوسیو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے میری بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ چار ویڈیو دکھا دے گا اور وہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کیا وہ ویڈیوز فیک ہوتی ہیں لیکن میڈیا ایک اپنا نارجے لگ رہا ہے تو پر میڈیا کے مفادات نہیں ہیں کوئی حکومت سرکاش پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے بات کی ہوتی جب یہ میڈیا چوبیس گھنٹے لٹرلی چوبیس گھنٹے آپ کے دھرنے کی سپیچز آپ کے ترانے بھی چلا تہتا تھا دب آپ پر میڈیا ناریٹیو بیلد کر رہا ہے آج آپ کو لگ رہا ہے یہ سنا کر رہا ہے میں سن لیں میں انتر پارٹیات نہیں کر رہا میں جنرل کومنٹ کر رہا ہوں میں تو سپیسیفی کومنٹ کر رہا ہوں آپ کی پارٹی کے ترانے بھی پورے پورے چلتے تھے چھے چھے منٹ گئے اس تحارات نہیں چلتے تھے تب آپ پر میڈیا ناریٹیو بیلد کر رہا ہے لیکن اب بات سن لیں اب یہ اگر آپ نے میرے سر کوئی میرے سر کوئی اچھا کیا ہے اور آپ حصول سے اٹھیں تو میں اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میڈیا ایک ناریٹیو بیلدر ہے یا میڈیا نے دو بڑے جو پلرز ہیں یا دو بڑی سائٹ اور بھی ناریٹیو ہیں ان کو پلرز کرنا ہے یا جب صداقت عباسی کا ناریٹیو ان کو پسند نہیں ہے تو جو رینکر صاحب ہیں وہ جاتے جاتے آخری جو جملہ بولیں گے وہ کنچوڑ کر جائیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے میرا پوائنٹ یہ ہے عدالت نہیں لگانی چاہیے یہ تو بات ٹھیک ہے عدالت نہیں لگانی چاہیے اپنا اپنین ہو سکتا ہے یہ جو ایک کھنسی ہے نا یہ جو ایک کھنسی ہے یہ بھی بہت کچھ کہا جاتی ہے یہ بہت کچھ کہہ نہیں جاتی میں تو اس وقت میں حیران ہو رہا ہوں کہ صداقت عباسی صاحب اتنا سخت اس وقت موقف اختیار کیے میں میڈیا کے انکرز کے کونٹنٹ کے حوالے سے ابھی ساٹھ ستر دن ہوئے ہیں صداقت عباسی صاحب ہم ایک سکرپٹڈ پرفارمنس نہیں دے سکتے سر ہم جیتے جاگتے انسان ہیں ہم پاکستان کے ایشوز کو دیکھتے ہیں اس کو پر ہمارے بھی اپنینز ہیں ہم نے بھی ان کو ایڈریس کرنا ہوتا اگر ہم اپنا اپنی ایڈریس کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو جذب کرنا ہے آپ کا ذرف بڑھا ہونا چاہیے آپ سیاستدان ہیں یہ کن چکروں میں آپ پڑھ گئے ہیں میں نے ساتھ وہ ہی بات ہو رہی ہے سن لیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں ارگز نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستانی ہیں آپ اپنے رول ہے لیکن وہ جو اگر آپ نے میری سیور میں بھی کچھ چلایا تو وہ بھی اس کو میں صحیح تو نہیں کہا سکتا اگر آپ سمجھیں کہ اباسی صاحب آپ سے ہم بات کچھ کنکلوڈنگ آفانی چیزیں یہ میں کی بات ہے کہ جب مدیہ اپنا کنکلوز سے رول دے دیتا ہے ججمنٹ دے دیتا ہے اور انکر صاحب کی ویژن جو ہے وہ سیمینی ٹوارس سمتے ہیں اپنا ججمنٹ دینے میں اور اپینین دینے میں ایک فرق ہے کہ میری یہ راہ ہے اور یہ فیصلہ کر کے اٹھنا کہ آج کے پرام میں یہ ٹھیک اور یہ غلط تھا یہ غلط بات اور یہ نہیں ہونا چاہیے میں اپنے پرام کے کنکلوز سے رمارکس لے رہا ہوں سٹارٹنگ فروم یو مالک صاحب ایک کومنٹ ہے میرا اب اس سے کوئی بھی ڈسگری بھی کر سکتا ہے پیپلز پارٹی پر ہم نے ٹکاہ کے تنقید کی میں کائرہ صاحب کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں اور ہم نے بڑی تنقید کی جب نون کی حکومت آئی نا کچھ عرصے بعد ہمیں پیپلز پارٹی اس سطح بار سے اچھی لگنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمیں اتنا رگڑا نہیں جب ہم نے تنقید کی تھی مجھے یہ صداقت بھائی کی باتیں سنکے ڈر لگ رہا ہے ہمیں نون اچھی نہ لگنے شروع ہو جائے میرا ایک سوال ہے بڑا آپ کے بقول معصومانہ صاحب معصومانہ جی جی میڈیا ہے ہی برائی جی ٹانگ دیں فاسی لگا دیں جنب میں ڈال دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف ایک بتا دیں پھر ہر گورنمنٹ اپنی فیورٹس کیوں کرتی ہے جب آپ میڈیا کو ایک ایز ای نیوٹرل باڈی ٹریٹ نہیں کرتے مجھے یہ بتا دیں ان کی میڈیا کمیٹی کی میٹنگ روز ہوتی ہے اس میں دو چینل کے مالکان کیا کر رہے ہیں خود آپ خود آپ آپ کلبز بناتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ دوسرا ہے آپ ایک میڈیا کو پوش سائٹ کرتے ہیں کسی کو ایکسٹر ایکسس دیتے ہیں اس ایکسس کی بیسس پہ آپ سرٹن بیہیوئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے آوٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں کہیں آپ بتاتے نہیں ہیں آپ تو خود کرتے ہیں سپلٹس میڈیا کے اندر یہی پی ایم ایل ایڈ کرتی تھی یہی پی بی بھی کرتی تھی اور آج پی ٹی ٹی گرے گی پیرہ صاحب اور پیرہ تشامز اپکرائم کلوز کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انوارمنٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے اپوزیشن بھی غلط ہو گورنمنٹ بھی غلط ہو لیکن یہ بھی سننے کی احمد پیدا کر لیں کہ اگر ایسا انوارمنٹ ہے تو وہ کچھ میڈیا آوزز کوئی پرو اور انٹی ہوتے ہیں سب غلطی میڈیا کی ہے میشہ تھم نے بیڑا غرق کی الیکشن ہم رکھ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم میں میں تو کہتا ہوں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا کو اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کچھ سے بہت بہتر جانتے ہیں چاہیں تو میں اس کو بھی کھولنے کو تیار ہوں کہ کون کون کیا کیا ٹارگٹ دے کے بیٹھتا ہے مالک صاحب نے ایک اچھی بات کہہ دی کہ حکومتیں اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے میڈیا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کے مطلب ہے آپ مان رہے ہیں کہ لفاوے چلتے ہیں اور مان رہے ہیں کہ آپ کے اہم بھی تارگیٹڈ ایجنڈا چلتے ہیں پولرائزیشن تو ہے نا اب لفاوہ یہ ایسا یہ کہ میں آپ پر الزام پر آپ کو کرپشن سے تعبیر دوں جو آپ نے بھی کھرم کیا ہے کہ مالک صاحب ایک بات کر رہے ہیں ڈیوائیڈ کیا آپ اس کو اندفاوہ سے تعبیر کر رہے ہیں فائنل ورڈ ہے تشام صاحب اور آپ نے کوئی ججمنٹ نہیں دینی مانا سیاستدان صاحب بہت نارا ہے میں کوئی ججمنٹ نہیں دی رہا صرف چھوٹی سی ایک بات جتنے بھی سیاستدان ہمارے شو میں ہیں سب نے میڈیا پہ صرف اس جگہ پر تنقید کی ہے جو کہ میڈیا ان کی پارٹی کی پولیسی کے حوالے سے اختلاف کر رہا تھا بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہی سیاستدان یہ بات کرتے آج اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ میڈیا کے اندر ٹھیک ہے اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو ان جرنلسٹک ایتھکس کو ہم انشور کریں گے تھرو پیمرا کیونکہ پیمرا ایک سرکاری بارڈی ہے بہت اچھا ہوتا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بدامی ہو جاتی ہے ڈیفیمیشن ہو جاتا ہے یہ اس چیز کا تحیہ کر لے کہ ہم سسٹم کے فلوس دور کریں گے ڈیفیمیشن آرڈننس کا نفاظ جو اس کو یقینی بنائیں گے اور اس طرح سے ہم میڈیا کو ریگلیٹ بجائے اس کے کہ ہم پہ تنقید نہ کریں بہت شکریہ سارے مہمانوں کا بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں سارا میڈیا میرے خلاب کھڑا ہو گیا تو مجھے نہیں کردے دیا چلے یہ اب وقت ختم ہو گیا بنامی صاحبہ اگر اجازت دے تو میں اس پر رسکران کرتا ہوں یہ نشست کبھی اور سی میں کنکلوڑنگ نماغ جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں دونوں میمان سن رہے ہوں گے یہ باتیں جو سیاسی جماعتوں کی بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں تنقید کرنا بلکل میڈیا کا رائٹ ہے ڈیسنسی کمپرومائز کرنا میڈیا کا حق بلکل بھی نہیں ہے سوال اٹھانا بلکل رائٹ ہے بدتمیزی کرنے کا حق بلکل بھی نہیں ہے فیکٹس کوٹ کرنا بلکل رائٹ ہے فتوے دینے کا حق بلکل بھی نہیں ہے کسی کی حبب الوطنی کسی کی وطن سے محبت کسی کی اپنے مذہب سے محبت اس پر فتوہ دینے کا رائٹ بلکل بھی نہیں ہے کسی کو اسی طریقے سے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ چور ہے یہ ڈاکوے بلکل بھی نہیں ہے اپنا اپنینن دینے کا بلکل رائٹ ہے کہ جناب میرا خیال یہ ہے اور میرا خیال آپ کا خیال یہ ہے اس میں کسی کا بھی خیال ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ تیہ کر کے اٹھنا اپنا پرام یہ تیہ کر کے ختم کرنا کہ ناظرین آت کی گفتگوں میں یہ آدمی ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا یہ رائٹ بلکل بھی نہیں ہے یہ میرا اپنین ہے جس سے کوئی ڈسکری بھی کر سکتا ہے بہت شکریہ مالک صاحب ممشن دری صاحب احتشام صاحب کائرہ صاحب صداقہ دباسی صاحب زکریہ زندگی رہی صحت رہی تو کل ملاقہ دوگی تب تک ہی لہا ون ڈالر ڈیل کھیلو اور جیتو سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کہ آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہائیت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کے اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں